نور جہان ڈرامے کی آنے والی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف سے تو اب سفیر کو مہا کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے لیکن وہ مجبور ہے اپنے حالات کے آگے دوسری طرف آپ دیکھیں گے اب نور جہان کے سامنے اس کی چمچی کی اب سچائی کھننے والی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو سفینہ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں نور بانو نے مذاکیا تھا اور وہ ان سب کو سچ مانتے ہوئے جا کے اپنی ساس نور جہان کو جا کر کہتی ہے کہ سفینہ کے ہاں بیٹا ہونا والا ہے اور ان سب کے بعد اب آپ دیکھیں گے نور جہان کا یقین اٹھ جائے گا اپنے اس چہیتی بہوک سے کیونکہ اسے ایسا لگا تھا کہ شاید اس نے اس کی فیلنگز کا مذاک بنایا ہے اور اس نے اپنے جیسا کہ دیکھا کہ اب جب سمبل جہ ساتھ یہ بھی جا کر کہا تھا کہ آپ اس کو پرائیویسی رکھے اور کسی کو نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے ان سب کے بعد نور جہان اب سمبل کے موں میں تھپڑ دیں مارے گے اور کہے گی کہ اگر میں تمہیں جومبڑی سے اٹھا کر اتنے بڑے محل میں لے آئے تو میں اس محل سے نکال کر تمہیں دوبارہ جومبڑی میں بھی پھینک سکتی ہے ان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار سمبل کی آنکھیں کھل ہی جائیں گی کہ وہ جس کو اپنے ساس کو بہت مانتی تھی اس نے ہی اس کا مان توڑ دیا اور اس طرح آپ دیکھیں گے یہ گسے میں کھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہے